ساتھیوں ان سرکاروں نے بہجبا کی سرکار گولڈوزر کی سرکار نہیں یہ آتنگوادیوں کی سرکار ہے اپنے عوام کو گلام بنا کر رکھا ہے ایسی سرکار کا سمیں آگیا ہے اب ختم ہونے کا اور یہاں پر بہجن سماج پارٹی کی سرکار بنا کر بہن جی کو پردان منتری بنا کر یہاں پہ اتنے پردیش میں بہجن سماج پارٹی کا راج قائم کرنے کا میں نہیں جانتا ہے کہ آزاد کون ہے میرے خیال سے نگینہ کے بعد جان جائیں گے آزاد کون ہے تو یہ اس طرح کی بیانبازی کرنا پرانچی مجھے لگتا ہے کہ آکاش آران جیسے کہہ سکھتے ہیں نو سکھے نیتاؤ کو ابھی نہیں کرنا چاہے ان کو بھی رانیتک جو انوبہ پر بول لینا چاہے اور دیکھئے صرف بڑھ بولا بیان دینا کافی نہیں ہوتا آپ نے بالکل جس طرح سے دو بیانوں کا ذکر کیا نمسکر نیکس نائن نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پرانچی راتھور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امان جی سب سے پہلے امان جی آپ کو بہت بہت سواگت ہے اتر پردیش کی سیاست میں اسی لوگ سبھا سیٹیں اور ان اسی لوگ سبھا سیٹوں پر دعاو کھیلنے کی تیاری میں کئی راز نیتک دل ہیں بی جے پی ہے سماس وادی پارٹی بہوزن سماس پارٹی کونگریس اور باقی کے ان چھوٹے دل بھی ان چھوٹے دلوں میں دیکھا جائے آجاز سماس پارٹی کس طرح سے اُبھر کر آئی ہے یہ بات آپ بھی چانتے ہیں باقی کے انے راجیوں میں بھی پیٹ پڑھانے کی کوشش کی جاری ہے آزاز سماس پارٹی کے راستے ادھیکشو چندر شیخر آزاد کی طرف سے چندر شیخر آزاد جس طرح سے اب دعاو کھیل رہے ہیں کیا ایک بڑی مصیبت واقعی میں بہے بن چکے ہیں سماس وادی پارٹی اور بہوزن سماس پارٹی کے لیے دیکھیں بلکل آزاد کے بارے میں آپ نے صحیح کہا کیونکہ جس طرح سے لگا تھا اپنے پاؤں پسار رہے ہیں نہ صرف اتر پردیش میں بلکہ بیہار میں دیکھئے آپ جو ہے رہستان میں دیکھیں مدھیر پردیش میں دیکھیں تو یہ بتاتا ہے کہ ان کے لئے للک ضرور ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کو جو ہے نیشنل لیبل پر لے کر آنا چاہتے ہیں اور دیکھئے جس طرح سے وہ لگتار پارٹی کے کہہ سکتے ہیں بستار میں لگے ہوئے ہیں وہ بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں ضرور آزاد سماج پارٹی کا برچس پر قائم ہوگا اور جو بی ایس پی کے بکلپ کے طور پر لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی سے ان کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ ایک سال میں وہ یہ بکلپ بنتے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھئے بیہار میں چار پانچ سیٹوں پر چنانو لڑ رہے ہیں بہین راجستان میں پانچ سیٹوں پر اتر پردیش میں بھلے ایک دوکہ سیٹوں پر چنانو لڑے ہیں لیکن ان کا جس طرح ذکر پوری میڈیا میں ہوا جس طرح سے ان کو لے کر چرچائیں پوری میڈیا میں ہوئی کہیں ہیں کہ ان کو کافی زیادہ ایسے لوگ پر لیتا ملے اور دیکھئے دلیت جو یوبا بھر گئے خاص کر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں آزاد کو لے کر ایک الگ ترے کا ماحول رہتا ہے اور سب ہی لوگ کہیں ہیں کہ ان کو جو خاص کر دلیت یوبا ہیں وہ ان کو فالو کرت نصر آتے ہیں اور یہی بجے تھی کہ جب نگینہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک حجوم سا ملت پڑھتا تھا ان کی تمام ریلیو میں اور اسی کا کہہ سکتے ہیں دیکھتے ہوئے اسی اس کو دیکھتے ہوئے وہ بیہار میں بھی اب اپنی پارٹی کا بستار کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہاراج گنج ہو یا پھر بالمی کی نگر ہو یا کاراکات ہو سمجھتی پور ہو تمام سیٹوں پر وہ چنانو لڑنے کی بات کرتے ہیں رائستان میں بھی چار سے پانچ سیٹوں پر چنانو لڑنے کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آزاد جو ہے وہ کس سٹیجی کے ساتھ میں آگے بڑھے اور یہاں پر بی ایس پی جس طرح سے لگتا ہے سکڑی ہے جس طرح سے کمزور ہوئی ہے جس طرح سے اس کا جو قد ہے وہ کہہ سکتے ہیں گھٹا ہے اس کا سب جو بڑا فائدہ جو ہے وہ آزاد کو ملا ہے رائستان میں آپ دیکھئے کئی سیٹیں ایسی تھی بیدان سبا چنانو میں جہاں پر آزاد کی جو پارٹی ہے آزاد سماج پارٹی اس نے بی ایس پ اسے بھی زیادہ سیٹیں جو ووٹ ہیں وہ ان سیٹوں پر حاصل کیے تو یہ بتاتا ہے کہ آزاد کو لے کر جو ایک ماہول ہے جو پوزٹیوٹی ہے دلی سمودائے میں وہ لگتر بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں دلی سمودائے میں کہیں نہ کہیں آجاد کی جو لوگ پریتا ہے وہ بڑھتی ہوئی تو نظر آ رہی ہے اور اس لوگ پریتا کو گٹھانے کی کوشش میں ہے مائیوٹی کے بھتیجے آکاش آنند آکاش آنند نے جس طرح سے حال ہی میں بھاشن دیئے ہیں ان بھاشن کے چلتے آکاش آنند سرکھیوں میں آ چکے ہیں بی جے پی کے لیے کہتے ہیں کہ جوتے چپل اور لاتھی رکھ لیجئے اور انہیں بھگا دیے جگہ تجب بہے آئیں آتنک وادیوں سے تلنا کر دیتے ہیں بی جے پی کے لوگوں کی تو سنیے ذرا آکاش آنند نے اس وقت کیا کچھ کہا تھا جب چنابی پرچار میں نظر آئے تھے کئی سیٹوں کو لے کر بچوں کی سکشہ چیننے کا کام کر رہے ہیں پچھلے دس سالوں میں انہوں نے سرکاری سکولوں کی اتنی حالت خراب کر دی ہے بستر کر دی ہے کہ آج اگر سرکاری سکول کے بچے کو آپ گناہ بھاگ کرنے کو کہو تو آٹھوی ککشا کے بچے گناہ بھاگ نہیں کر پاتے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کی سرکاری سروے بول رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھو انگریزی میں چار سنٹنس بول دو بچے تو وہ سنٹنس انگریزی میں سوال جواب نہیں کر سکتے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ سامنے والا انگریزی میں بول کیا رہا ساتھیوں اگر سکشہ کے اور نام پر آپ نے یہ کھلوار کیا ہے تو آپ بتائیے کیا ان لوگوں کو ووٹ بنتا ہے کی نہیں ووٹ نہیں بنتا تو کیا بنتا ہے جوتا چپل یا لاتھی کیا تینوں ماروگے تینوں ماروگے ٹھیک ہے ساتھیوں تو ایک ایک جوڑی چپل نکال لیجیے ایک ایک لاتھی نکال لیجیے اور ایک ایک جوتا نکال لیجیے ووٹ میانگ نے آئے اسی حساب سے اسے ووٹ چپل جوتا اور دنڈا مار مار کے اس کو بتا دینا کہ جو تم لوگوں نے ہمارے سے سکشہ چھینی ہے اس کے بدلے تمہیں ووٹ نہیں یہ دنڈا ملے گا ساتھیوں سکشہ کے نام پر انہوں سے جب سوال کروگے تو یہ آپ کو ڈیجیٹل انڈیا کی بات بتائیں گے کہ ہم نے ڈیجیٹل انڈیا بنایا ہے انڈیا میں ہر ایک بچہ آج کمپیوٹر سکشہ بلاتا ہے ساتھیوں ان سرکاروں نے بھاجپا کی سرکار بلڈوزر کی سرکار نہیں یا آتنگ وادیوں کی سرکار ہے اپنی عوام کو گلام بنا کر رکھا ہے ایسی سرکار کا سمیں آ گیا ہے اب ختم ہونے کا اور یہاں پر بہوجن سماج پارٹی کی سرکار بنا کر بہن جی کو پردان منطری بنا کر یہاں پہ اتنے پردیش میں بہوجن سماج پارٹی کا راج قائم کرنے کا ساتھیوں اگر ہماری بات سوڑی زیادہ چھپ گئی ہو اور الیکشن کمیشن کو لگے کہ ہمیں طالبان نہیں بولنا چاہیے تھا یا بھاجپا کو آتنگ وادی نہیں بولنا چاہیے تھا تو ہم ان سے درخواس کریں گے کہ یہاں اتر کے آ کے دیکھیں اور گاؤں گاؤں میں گھومیں اور پتہ کریں کہ یہاں کے جو بہن بیٹیاں ہیں جو ہمارے یوہ ہیں وہ کس حالت میں جی رہے ہیں وہ خود سمجھ جائیں گے کہ جو ہم نے کہا وہ گلت نہیں وہ سکتے ہیں وہ سچ ہے وہ ہماری عبامہ جی رہی ہے اکاش آنند کی اس بھاسند کوشننے کی باد جس طرح سے چندر شیخہ آزاد سے سوال پوچھے گئے حال ہی میں ایک انٹریویو میں وہ جواب دیتے ہیں کہ اب انہیں احساس ہوا ہوگا کہ سرکار کے خلاف بولتے ہیں تو کتنا بھکتان کرنا پڑ سکتا ہے میرے پر آروپ لگاتے تھے لمبے سمیے سے لگا رہے ہیں میرے پر آروپ کہ میں مقدمہ درج کراتے رہتا ہوں لیکن آج انہیں احساس ہو ہی گیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں برا لگتا ہے جس طرح سے ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے جو بھاشن ان کے لیے لکھے جا رہے ہیں جو بھاشن شیلی کا استعمال کی احساس وہ نہیں ہونا چاہیے جو آکرمکتہ ہے وہ دکھانے کی کوشش کی جاری لیکن وہ چناف کے بعد بھی دکھے تو اچھا رہے گا چندر شیخہ آزاد کا یوں اس طرح سے آکاش آنند کو نصیت دے دینا اور ایسے میں یہاں پر آکاش آنند جس طرح سے تلکی ان سے اب بھی بٹھائی ہوئے ہیں بیتے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اپنے انٹریویوز میں بہے آجات کو لے کر کیا کچھ کہتے ہوئی نظر آئے بہے تو انہیں مائیوٹی اور آکاش آنند کو ایک بار پھر سے ان کے ساتھ لانے کو مجبور کر سکتا ہے دیکھیں میں نہیں جانتا ہے کہ آزاد کون ہے میرے خیال سے نگینہ کے بعد جان جائیں گے آزاد کون ہے تو یہ اس طرح کی بیانبازی کرنا پرانشی مجھے لگتا ہے کہ آکاش آنند جیسے کہہ سکتے ہیں نو سکھیانیتاؤں کو ابھی نہیں کرنا چاہئے ان کو ابھی رانیتک جو انوبہ پر بول لینا چاہئے اور دیکھئے صرف بڑھ بولا بیان دینا کافی نہیں ہوتا آپ نے بلکل جس طرح سے دو بیانوں کا ذکر کیا خاص کر پہلا جو بیان دوسرا جو بیان تھا جس طرح سرکار کو وہ آتنگ باز سرکار کہتے ہیں دیکھئے کہیں سے بھی ترسنگت نہیں ہے آپ سوچ یہ کہ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں آلوچنا کرنے کے چاہئے آپ سہمت ہوں یا سہمت ہوں دیکھئے لوگتنطر میں یہ سب چیزیں بڑی عام ہیں کہ آپ ساری باتوں سے جب سہمت نہیں ہوتے تو آپ آسہمت ہو سکتے اور دیکھئے پارٹیو کے اندر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی نیتاؤں کے بیانوں سے قیبر آسہمت ہو جاتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنی خراب تلنا کرتے ہوئے نظر آ جائیں اپنے ہی دیش کے کہہ سکتے ہیں اپنے ہی راجے کے چننے ہوئے مکہ منتری کے لیے تو بلکل اس کو لے کر باقی میں اس طرح کا جس طرح کا بیان ان کا ہے اس کو لے کر ضرور ان کی ڈانٹ پڑھنی چاہیے ان کو جو ہے فٹکا لگنی چاہیے خود کہہ سکتے ہیں مایابتی کے دورہ بھی لگنی چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک بڑے قط کی نیتہ ہیں لیکن اپنے ہی دیش میں اس طرح کی چیزوں کو لے کر اس طرح کی شبدوں کے ساتھ میں ان کی طلنا کرنا پیش کرنا میرے خلط ہے کہیں سے بھی ترکسنگت نہیں ہے اور ہو سکتا آنے والا دنوں میں جو آکاش آنند ان کی بھاشا شہلی میں بھی آپ کو بدلاؤ دکھائی پڑے آپ نے جو آزاد کا ذکر کے دیکھئے آزاد نے کبھی بھی مایابتی کو لگر کوئی خراب شبدوں کا پریوگ نہیں کیا آپ ہمیشہ دیکھئے کہ اپنی بہن کے طور پر دیکھتے ہیں ہمیشہ ان کی طریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دلیت سمدھائی کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا اس کی بھی وہ طریف کرتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بیتے چار پانچ سالوں سے جس طرح سے مایابتی کو ایکٹیب ہونا چاہیے تو وہ ایکٹیب نہیں ہو رہی ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سنگرش کرتا اس کو قمان دینی چاہیے ایسے آدمی کو قمان نہیں دینی چاہیے جو کل پیراشورٹ سے اترا اور طور پانچ سن آپ سے قمان سمب دی تو کہنا ہے کہ یہ بھی ایک بات ہے جس کو لے کر شاید آقاش آنند ناراض ہوں گے آزاد سے کہ انہوں نے ان کے بارے میں ایسا کچھ کہہ دے لیکن جو آزاد ہیں دیکھئے وہ سنگرش کرتے ہوئی نیتہ بنے اور آقاش آنند کو جو ہے ساری کے ساری جو کہہ سکتے راج نیتی وہ براست میں ملیے تو دونوں کے اندر تو ناتمک طریقے دیکھا جائے تو بہت ڈیفرینسز ہیں ایسے میں آزاد کو بھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوفٹ کورنوں رکھتے ہیں ہمیشہ آقاش کے لئے کہ میرے چوٹے بھائی ہیں اور تمام طریقی بات کہتے ہیں لیکن آقاش آنند کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آزاد کے بارے میں جس طرح کی باناپشنہ بیانبازی کرتے ہیں وہ آنے والے دنوں کے لئے ان کے لئے مشکلیں پیدا کر سکتا ہے کیونکہ اگر ان چناؤوں میں بھی کہہ سکتے ہیں بی ایس پی کا ریزلٹ بہت خراب رہا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مائیابتی خود آزاد ہو گئے کہ بھائی آپ آئیے اور پارٹی میں شامل ہو کر ہم آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا منجی آخری دو سوال رہیں گے حال ہی میں انٹریویو میں پوچھا گیا آکاش آنند سے چندر شیکھر آزاد کو لے کر سوال انہیں جمانت سے نہیں بچا سکتے تو ان کا آپ ایک راشتے دل سے تلنا کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ویروہ دل سمی سمیہ پر ایسے چھوٹے چھوٹے دل کھڑے کر دیتے ہیں اور انہیں فنڈ دے دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے بسپا کا ووٹ بینگ کٹا جا سکے چندر شیکھر آزاد کسی ایک کی بھی ٹیم نہیں ہے بلکہ سب ہی کی بی ٹیم بن کر وہ کام کر رہے ہیں وہ بیچارہ سب کی بھی ٹیم ہے پتہ نہیں کہاں کہاں چاہتا ہے اور یہاں پر انہیں مہتہ دینے سے کیا ہمیں کیا ملے گا ہم اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں ان کے مددوں کی بات کرتے ہیں ایک طرف تو یہاں پر آکاش آنند نے یہ بات کہی دوسری طرف چھوٹمئیاں انہیں کہتے ہیں اور ان کے جیسے ہزاروں لوگ آج کل سماج یعنی سڑکوں پر اتر آتے ہیں اور کہیں گے ہم جی بھیم جی بھیم کریں گے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کو بسپا سے دور کر لیں تو آکاش آنند کو کہیں نہ کہیں ایک ڈر چندر شکھر آزاد کی رنیسیوں سے ستا رہا ہے کہ ووڈ بینگ واقعی میں وہے کار دیں گے دیکھیں بلکل اور حیرانی ہوتی ہے کہ آکاش آنند آخر اتنا آزاد کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں کیا وہی چرچہ میں لے آنا چاہتے ہیں آزاد کو اور دیکھیں دوسری بڑی بات کہ جس طرح کی بات آکاش آنند کہہ رہے ہیں کہ آزاد نے ابھی تک پاشت کا چناب نہیں جیتا اس کا چناب نہیں جیتا اس کا چناب نہیں جیتا لیکن دیکھئے مہتپنو بات یہ ہے کہ آزاد کم سے کم لڑتو رہے ہیں فائٹ تو کر رہے ہیں تو یہ مہتپنو بات ہے کہ ہار جیت تو ایک الگ پیمانہ لیکن کتنا آپ سنگلش کر کے کہہ سکتے ہیں نتیجوں کی پروقت بنا میدان میں اترتے ہیں بہت زیادہ ضروری لیکن آکاش آنند کے بارے میں آپ دیکھئے جو بات وہ آزاد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی چناب کہیں سے لڑ رہے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ صرف دوسروں کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کر کے ایسے لانشن لگا کر خود آپ کو بہتر ثابت نہیں کر سکتے آپ کو بہتر بننے کے لیے چناب میں آنا پڑے گا چناب جیتنا پڑے گا تب آپ کہہ سکتے ہو کہ دیکھئے میں چناب میں اترتا چناب جیتا اور میرے مقابلے جو آزاد ہیں وہ ابھی تا ایک بھی چناب نہیں جیتے تو ایسے میں صرف یہ بات کہنا کہ وہ ایک بھی چناب نہیں جیتے تو ایسے میں آپ بھی کون سا چناب جیتے ہو آپ کو بھی سوچنا چاہئے کہ پارٹی وراثت میں آپ کو ملی ہے اسی کا آپ آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آزاد لگا تھا زمین پر سنگرش کر رہے ہیں ایک ایک سیٹ کے لیے وہ لڑائی کرتے ہیں ایک ایک کہہ سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ نگینہ سیٹ میں جس طرح سے انڈیا گھٹ بندہ کے ساتھ وہ نظر آئے تھے لیکن جیسے ہی چناب کا وقت آیا ترانت اخلی شیادم نے ہاتھ پیچھے کیچے لیکن پھر بھی آزاد جو تھے اخلی دم پر چنال بڑتے ہوئے نظر آئے لیکن آکاش آنند کے پیچھے کمسگم مائبتی جو سب سے بڑا چہرہ کہہ سکتے ہیں بی ایس پی کا ہے لیکن اس میں بھی اگر آکاش آنند کو تکلیف ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ آزاد کے بارے میں بات کرنے تاکہ آزاد ادھک لوگ پر یہ ہوتے ہوئے نظر آئے آگری چھوٹا سا سوال حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ہماری لائف سیشن میں درشکو نے ایک بات رکھی تھی کہ دونوں ہی یوہ نیتا ہیں چندر شیخہ آزاد تو اپنی پیٹ بڑا رہے ہیں وہیں آکاش آنند بھی پیچھے نہیں دیکھتے ہوئے نظر آ رہے تو ایسے میں اگر دونوں ہی نیتا ساتھ میں آ جاتے ہیں تو دلت ووڈ بینگ مسلم ووڈ بینگ کو بکو بھی سمال سکتے ہیں مائیواتی اگر یہاں پر واقعی میں ایک فیصلہ لے لیتی ہیں آجاز سماج پارٹی کو اپنے ساتھ لے لیتی ہیں تو کہیں نہ کہیں آنے والے سمجھ میں دوہزار ستائیس میں ان کی سترکار اترپردیش میں بنتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے کیا واقعی میں آکاش آنند ہامی بھڑ لیں گے اس کو لے لیں دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جب راجیتی مجبوری ہوتی تب فیصلے ہوتی ہیں دیکھیں ایسا نہیں کہ پہلی بار اگر ایسا بلے ہوتا تو پہلی بار ہوگا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تمام پارٹیوں کے اندر بلے ہوتا ہے آپ دیکھیں پرسپہ الگ بن جاتی ہے پھر باپس ان کا بلے ہو جاتا ہے اور دھیروں ایسی پارٹی ہیں جو ہمیں سننے کے ملتا ہے کہ وہ بڑی پارٹیوں کے اندر بلے ہو جاتی ہے وہیں اگر آزاد کو بھی بہتر موقع ملتا ہے پرائم شیعہ آزاد کو بھی اگر بہتر اپرسٹری ملتی ہے تو باقی میں یہ ہو سکتا ہے کہ بی ایس پی کے اندر ان کا بلے ہو جائے اور بی ایس پی کو مل کر وہ آگے بڑھاتے ہونا ترائیں کیونکہ جب تک یہ دلیت ووٹ بینک بڑھتا رہے گا دونوں کا بھلا نہیں ہوگا یہ بات دونوں بہ خوبی جانتے ہیں ہو سکتا آنے وال دنوں میں راجنیتک مجبوریوں کے چلتے ہیں راجنیتک کہہ سکتے ہیں اچھا شکتی کو پورا کرنے کے لیے آزاد یا آقاش ساتھ مل کر کام کرے کیونکہ باقی آپ نے صحیح کہا دونوں یوبہ ہیں اور دونوں یوبہ کو جوش ملے گا تو بی ایس پی یا یوں کہیں کہ آزاد سماج پارٹی کو اگر ایک ساتھ لے کر چلا جائے تو بہتر پروزرشن کر سکتے ہیں واقعی اگر دونوں ہی یوبہ نیتا مل جاتے ہیں تو مائیواتی نے جس طرح سے اس پارٹی کی کمان کو سنبھال رکھا آگاش آنند بھی کامیاب ہو سکتا ہے ویسے بھی چندر شیخر آزاد نے ایک انٹریویو میں کہا کہ میں تو اس پل کا انتظار کر رہا ہوں جب مائیواتی آ کر کہیں کہ آئیے کمان سنبھالیے اب دیکھنا ہوگا کہ آخرکار مائیواتی چندر شیخر آزاد کی ان بیانوں کو انٹریویو کو دیکھتے ہوئے کیا آخرکار اپنا فیصلہ بدلیں گی یا فر نہیں فلال اس تو پورے ہی رازنیتیک پرکرڑ پر آپ کی کیا کچھ رائے پرتکریہ ہے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تب تک کیلئے آپ دیکھتے رہیے نیکسٹ نائن نیوز